نمشکار دوستو ہمارے چینل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو آج کل سوشل میڈیا میں اینگ پینسن اپڈیشنز سپیسل آلاؤنس کے مرزر کے بارے میں کافی افوائیں چل رہی ہیں لیکن ان افواؤں کا کوئی بیس نہیں ہے کچھ افواؤں میں جو سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں جیسے ڈی ایس مورتی جی ہیں امی سرما جی ہیں ان کا کام لے کر کے کچھ امیرز پھیلائی جا رہی ہیں کی بینک پینسن اپڈیشنز جلدی ہونے والا ہے لیکن یہ سب برامک ہیں اور جھوٹ ہیں بینک پینسن اپڈیشنز سے ریلیٹیڈ آج کے سمیے میں نہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کوئی پرستاو ہے نہ ڈی ایف ایس کے پاس ہے نہ منسٹری اپ فینانس کے پاس ہے اور جیتے بھی یہ دی لیٹر ان کو لکھے جاتے ہیں تو وہ اون لیٹر پہ کوئی کاروائی نہیں کرتے جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی پینسنر کے ارگنائزیشن بھی بینک کے بارے میں چٹھیں دنیا پھر میں لکھ رہے ہیں لیکن اس کا کہیں پر بھی کوئی اثر نہیں ہے اگر یہ کوئی بھی اثر ہوگا تو تیوال کوڈ کیسز کے مادیم سے یہ ہو سکتا ہے ایسا میرا ماننا ہے دوستو آج میں کوڈ کیسز کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو دلی ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں ان کوڈ کیسز کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریویس کروں گا کہ تیرا یہ چینل ہے یہ فینانسیل اٹریسی سماندیت ہے بینک پینسنر کے ایسوس کو بینکرز کے ایسوس کو بینک کے سکیمز کے بارے میں گورنمنٹ کے سکیمز کے بارے میں گورنمنٹ کی ایمپوائیز کے ڈیفرنٹ بینیفیٹس کے بارے میں میں جکر کرتا رہتا ہوں اگر آپ اس پرکار کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور میں نے ویڈیو کے جلدی نوٹوپیٹیشن کے لیے بیل آئیکن کو دوانا دوستو جو آج کی ڈیٹ میں دلی ہائی کوٹ میں کیسی سپینڈنگ ہیں ان میں سے چار ایمپورٹنٹ کیسیس ہیں میں کیول انہیں چار کیسیس کے بارے میں ابھی تک کروں گا نہ کی باقی کسی بھی ادھر ادھر دوسری کوٹ میں ہیں اس کے بارے میں نہیں بات کروں گا چار کوٹ کیسیس کے جو دلی ہائی کوٹ کی سائٹ سے پوزیشن ہے اس کو میں آپ کے سمکش رکھتا ہوں اور اس کے بعد ہی ہر کے بارے میں ایک چرچہ بھی کروں گا اور آگے کیا ہونے والا ہے کب ان کی نیکسٹ جیٹ افیئرنگ ہے اس کے بارے میں بھی جکر کروں گا آئیے کے سوائیز ہم اس پہ نظر ڈالیں جو دلی ہائی کوٹ کی سائٹ پہ آج کی ڈیٹ میں پینڈنگ ہے دوستو سب سے پہلا جو کیسیس جس کے بارے میں ہم جکر کریں گے یہ ڈبلو پی سی ایٹ سابن ڈوزار اٹھارہ کا ہے جو کی ایم اپیل کے نام سے ڈو نائن ڈیٹ میں سارے بینک پارٹیز ہیں اور ان کی طرف سے جو مین اکیل ہے وہ آجے دکپال ہیں جو سی جی اسی وید کمل آر دکپال اور ایڈبوکیٹ اس میں ایک ڈبلو پی سی ڈبل دو 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 ڈان اٹھارہ کی کی گئی ہے پردیپ گر اور ان آدھرس نے فائل کی ہے اور انی آف انڈیا اور ان آدھرس ہیں اس میں اور بھی یہ سیل کے ایم پلائیز کی ڈیٹ بھی سامل کی گئی ہے 5332019 اور کوئن جسی کے ایمپلائیس کے بھی ریٹ فائل کی گئی ہے جو 5392019 ہے ان سب کا جو مین تھا اسو وہ گریچوٹی کے انہینسمنٹ کا تھا جو کی فرسٹ جنوری دوزار سولہ سے گورنمنٹ آف انڈیا میں لاغو ہو گیا تھا لیکن پی ایسیو میں لاغو نہیں کیا گیا پی ایسیو میں بعد میں لاغو کیا گیا اس سمجھ میں جتنے بھی ریٹ فائل تھی ان کو سب کو سامل کر کے ایک کیس چل رہا ہے اور یہ کافی ایمپلٹن کیس ہے اس میں گریچوٹی کی ڈیٹ ہوتی ہو جاتی تو اس میں کافی لوگوں کو بینفیٹ ملے گا اس میں جو لازٹ ایرنگ ہوئی تھی 20 مارچ 2014 کو ہوئی تھی اور اس میں جو جزز ہیں کملیشور اور اور جسٹیس اور جسٹیس سورب بنر جی ہے یہ دول جسٹیس کی بینچ ہے جس میں جو لاسٹ جو نوٹیفائی کیا گیا تھا یہ اب یہ جو نیکسٹ ڈیٹ ہے اس میں 1st اگست 2014 رکھی گئی ہے اور اس دن اس میں شروع ہوگی ہے کیس کافی ایمپورٹنٹ ہے اس میں کافی پیسیوز انبول ہیں تو یہ کیس لمبا چلے گا اس میں ہوں گے اور اس کے بعد اس میں اس نے کسی کنکلوجن پہ کوٹ پہنچے گی اور وہ جسائٹ کرے گی کہ آخر گیچوٹی کی ڈیٹ چینز کی جائے یا نا اگر کوٹ اس میں گیچوٹی کی ڈیٹ کو ایک ایک 2016 کر دیتا تو اس سے کافی لوگوں کو فائدہ مل پائے گا دوستو جب اگر کو آئے گا تو اس کے بعد جو آٹکم ہوں گے اس کے لئے ہم آپ کو بتا لیں اگلے ویڈیو میں اگلا کیس ہے وہ بھی کمل کمار کالی جید ورہ فائل کیا گیا ہے اور وہ WPC 867 2019 کا کیس ہے اس میں اپیل ہے 51223 2019 اس میں بھی وہی کالی جی پیٹسنر ہیں اور union آف انڈیا پارٹی ہے باقی بینک سوی ہیں اس میں جو لازٹ جو ہیرنگ ہوئی تھی ان فیکٹ اس میں ابھی تک ہیرنگ شروع نہیں ہوئی تھی جو لازٹ 6 دسمبر کو جو آرڈر کیا گیا تھا وہ کس کمار سرمار ریجسٹار ہیں انہوں نے آرڈر کیا تھا اور یہ ابھی تک یہ ریجسٹار کے لیول پہ ہی تھا ریجسٹار دوارت 4 جولائی 2024 ڈیٹ رکھی گئی تھی جس دن انہوں نے یہ ڈیسٹار کیا کہ اگلی ڈیٹ 29 اگست 2024 fix کر دی گئی ہے اور اب یہ جو case ہے یہ normal judges کی bench سنے گی اور یہ 29 8 2024 کو اس کی پہلی hearing شروع ہوگی اس میں جو بھی development ہوں گے اس تو بھی ہم آپ کو update کر دیں گے دوستو اگلا جو case ہے وہ WPC 4532 ہے جو 2019 کا ہے اور یہ بھی شریف کمال کمار کالیا اور اگل نے فائل کیا ہے اس میں بھی جو respondent ہیں وہ union of india اور اگل اس میں بھی similar situation تھی یہ ابھی تک ریجسٹار کے پاس چل رہا تھا پچھلے پانچ سالوں سے 4 جولائی 2024 کی date لگی تھی اور اس دوارہ اس میں آدھے دی تھے کہ respondent جو بھی objection فائل کرنا چاہے وہ اس سے پہلے فائل کر دیں اور اگلی ڈیٹ اس کی بھی 39 8 2024 fix کی گئی ہے اور اس date پر اب یہ ججز کی بنچ میں جائے گا اور وہیں سنوائی ہوگی یہ جو ریجسٹار والی اسٹیج ہے یہ complete ہوگئی تو اب یہ cases دونوں case regular hearing پہ آ جائیں 29 کو جو بھی development ہوگی اس سے ہم آپ پینسن ڈیٹیڈ ہے اور اس میں جو بھی ڈیٹیشن کے لئے issues لائے گئے ہیں وہ تھوڑا سا mc سنگھلا case سے ڈیفرنٹ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس case میں بھی کوئی conclusive decision ہو جائے گا اس سے پہلے جو میں case discuss کیا تھا اس case میں basically special allowance والا case ہے جس کو special allowance کو gratuity اور ڈی اے اور اگر آپ چاہیں تو اس case کی جو پوری ڈیٹیل ہے اس پر بھی میں الگ سے separate ڈیڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ کافی important case دوستو جو چوتھا case ہے ڈیلی ہائی کوٹ میں اور جس کی hearing بھی اگست میں ہونے rate fix ہوئی ہے وہ ہے WPC 11 146 اور یہ 2019 کا ہی ہے یہ بھی کمل کمار کالی چیز بارہ فائل کیا گیا اور ان کے ساتھ کاشی پیٹیشنر سامل ہیں یہ سامل سامل گورنمنٹ کی سکیم بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ نے حدی تک سبسکرائب نہیں کیا نہیں نہیں ویڈیو کے جلد نوٹیفکیشن کے لیے بیل آگر دوانا نہ بھولیں ویڈیو کو انتق دشنے کے لیے دننے بعد جائے ہن بندے ماترہ ماترہ